موزز اراکین جناب سپیکر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان في خلق السماوات والارض واختلاف اللیل واختلاف اللیل والنہار لآیات لئولی الالباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ صدق اللہ العظیم سورہ آل عمران کی آیاتیں بھئی نا تلاوت کی ہیں ارشاد باری تعالی ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا پاک ہے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بشائیو اے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن عوس بن عوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوس بن عوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقینا جمعہ کا دن تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہے پس تم اس میں مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمی فیض ان کے عام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے دو جہاں غلام ہو گئے دو جہاں غلام ہو گئے واسطہ دیا جو آپ کا واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے مکتدی ہے سارے انبیاء مکتدی ہے سارے انبیاء مصطفی امام ہو گئے 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 خورتی یا خورتی یا اوہم سر پرک بائندہ 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 شامان منزلی منا پرچنی ستاہ اوہلا لائے بائندہ بائندہ بیئو کما پرچنی ستاہ اوہلا سارے اوہلا ساہیں خداعے جنگ study اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم leave applications ارفان علی لگاری صاحب has requested for grant of leave for 6th and 7th and 20th to 24th june is leave granted granted خرشیر دیوما جنیجو صاحب has requested for grant of leave from 12th to 23rd june is leave granted granted گہر علی خان صاحب has requested for grant of leave for 26th june is leave granted granted فیصل امین خان has requested for grant of leave for 27th june is leave granted granted miss bauddeen صاحب has requested for grant of leave for 28th june is leave granted granted ملک سوہل صاحب has requested for grant of leave for 26th and 27th june is leave granted granted اب ہم item 7 پہ آ جائیں گے جی Mr. Mohamed Aurangzeb Minister of Finance and Revenue to move item number 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم Thank you Mr. Speaker I beg to move that a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and to amend certain laws the Finance Bill 2024 be taken into consideration at once No way Jee آپ oppose کر رہی ہیں Jee Aliyah Kamran صاحبہ Jee Moutra Zara مختصر بات کیجئے گا مگر Sir اس میں جو خامی ہے اس کو تو مختصر بات کروں گی لیکن آپ سے request کر Jee آپ relevant کرتی ہیں اور مختصر کرتی ہیں بہت شکریہ جی Jee Aliyah صاحبہ Jee محترم اس Finance Bill میں حکومت جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو اربو روپے کا ہمارے پر ٹیکسز لگا رہے ہیں اس سے ہماری عوام کی حالت کیا ہوگی یہ ہم شاید اس کمرے میں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے لیکن جو باہر ہوگا وہ اس حکومت کی جو ہے نا جس کا کہتا ہے نا چولے ہل جانا میرے خال میں سنبھلنا چاہیے سر شہریوں پہ جو اضافہ بوجھ ڈال کر جو اپنی ناکامی ہے اس پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے ہمارا مالی نظام بجائے اس کو بہتر کرنے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم سارا بوجھ جو ہے غریب کے اوپر ڈال رہے ہیں سر پیٹرولیوم لیوی کے اوپر بیس روپے تک بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ ساٹھ سے اسی کر دیا گیا یہ جو فرق ہے بیس روپے کا ایک بہت بڑا فرق ہے اور اس کا ڈیریکٹ اثر جو ہے اس عام بندے پہ پڑے گا اور پھر اس کے لیے انتہائی مشکل زندگی گزارنا ہو جائے گی شاید سانس لینے کے لیے بھی اس کو جو ہے کسی سے کسی کی طرف دیکھنا پڑے گا سر یہ ایک میڈیکل ٹیسٹوں میں جو ٹیوبز استعمال ہوتی ہیں اس کے اوپر کسٹم کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے پہلے یہ جو غریب طبقہ تھا یہ آلریڈی جو ہے نیجی جو ادارے ہیں ان سے یہ ٹیوبز حاصل کرتا تھا اور کیونکہ ہمارے سرکاری شعبے کے اندر وہ ٹیوبز جو ہیں وہ اس کوالٹی کی نہیں ہیں تو سر یہ بھی جو اس کو واپس لینا چاہیے یہ جو ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے سر اسی طرح کے بہت سے ایسے طبیعی علات ہیں جن کے اوپر ڈیوٹی لگا کر اور غریب کی زندگی کو مزید جو ہے مشکل بنا دیا جائے گا سر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ابنڈنٹ پروپرٹیز کیا یہ فائننس کے زمرے میں آتا ہے محترم ہم کہتے ہیں کہ جی گنگی بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھولنے اور ہوتے ہوتے اس کو بھی پاس کر رہا لے فائننس بل میں سر ہم اس کو اس فائننس بل میں پاس کروا کے سینٹ کا جو ہے حق مار رہے ہیں سر پیکج دودھ ہے سٹیشنری کی اشیاء پر جو جی ایس ٹی کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کا بھی اثر فورا جو ہے سر یہ لگجریز نہیں ہیں سر اس کے علاوہ جو جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے کارڈیالوجی کارڈک سرجری نیورو اسکالرز الیکٹرو فیزیالوجی انڈ سرجری جو ہے انڈوسکوپی آنکالوجی یورالوجی گائنکالوجی ڈسپوزیبل اور دیگر ان کی قیمتیں بھی بھڑ جائیں گی سر ان سب چیزوں کی سر اس کے علاوہ جو کبھی ہم پہ ترس کھا کے اوورسیز ہمارے ایسے اداروں کو کچھ مشینیں اتیا کر دیتے تھے کہ شاید اس غریب عوام کا ہسپیلز میں بھلا ہو جائے سر اس کے اوپر بھی ڈیوٹی بڑھا دیا بیچارے وہ اوورسیز ہمیں کوئی اتیا بھی نہیں کریں گے کوئی مشینیں یا ہماری مدد کے لیے ہسپیلز میں میڈیکل طور پہ کوئی چیزیں سر اس طرح اس پہ اس پہ استشنات جو تھا اس کو جو ہے ختم کیا جائے اس کو برقرار رکھا جائے سر اس کو سر پولٹری فیڈز کے اوپر جی ایسٹی بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے الپی جی پہ ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے سر اس سے اور سب سے بڑی بات لیپ ٹاپ پر اور کمپیوٹرز پہ جو ہے جو ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے سر سارے بچوں کی تعلیمی معاملات آن لائن ہیں ہم کس طرح سے ان پہ لیپ ٹاپ سے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں ہم ان چیزوں کے پر بھی ٹیکس بڑھا رہے ہیں اور میں وزیراعظم صاحب سے چیز پہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اسپیشلی چیز کو دیکھیں اور اس کے اوپر ٹیکس کو جو ہے ختم کیا جائے اس کے اوپر سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نون فائلرز کے زمرے کے اندر جو ہم پابندیاں لگا رہے ہیں لوگوں کے اوپر ہمارے تقریباً بیس لاکھ لوگ فائلر ہیں سر باقی عبادی نون فائلر ہے ہم سب کے اوپر ان کے سفری معاملات میں پابندیاں لگا رہے ہیں ان کو سیموں کے معاملات میں پابندیاں لگا رہے ہیں سر جو آئین ان کو حق دیتا ہے ہم وہ حق ان کے سلب کرنے جا رہے ہیں سر کس طرح سے ہم کسی شخص کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں کہ آپ فائلر نہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ نون فائلر کا کونسپٹیو بھی تک کلیر نہیں ہے صرف بیس لاکھ لوگ فائلر اور بہت سارے لوگ جو اب اس دمرے میں آتے بھی ان کو بھی ہم باہر سے نکال دیتے ہیں سر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے جہدادوں کی خریدوں فروغ پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے سر موبائل فون کے اوپر جو نون فائلر ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرعہ پندرہ سے بڑھا کے پجتر پرسنٹ کی جا رہی ہے سر پندرہ سے بڑھا کے پجتر پرسنٹ یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے سر گاڑیوں کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں چلیں اگر اس کو لغجری میں بلگا لیں ہم سائیکلوں پر سفر کر لیں لیکن سر فائدہ کمپنیز اٹھاتی ہیں فائدہ کمپنیز اٹھاتی ہیں حکومت کو ڈیریکٹ نہیں پہنچتا وہ نچوڑتی کس در سے عوام سے نچوڑتی ہیں سر محققین اور اسادزہ کی ایکیٹیک پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے جائدات اور چینی کی منتقلی پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے سر جائدات جو ہے وہ صوبائی موضوع ہونے کے باوجود صوبوں کے اختیارات کو جو ہے وہ کٹ لگا رہے ہیں ہم لوگ اور ہم جو ہے ایک آئینی جو ہے یہ ان کا تجاوزات جو ہیں یہ غیر آئینی ہیں سر اس حوالے سے جو ہم صوبوں کو صوبائی موضوع ہونے کے اوپر یہ کر رہے ہیں سر میں اس بل کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں اور اسے مسترد کرتی ہوں شکریہ جی علی محمد صاحب فنانس بل کے اوپر وہ کلاوزز کے اوپر جو آپ پوز کر رہے ہیں جی شکریہ جناب سپیکر صاحب مختلف کلاوزز پہ مجھے ابجیکشن ہے امینڈمنٹس پہ میں نے دیویں ہیں وہ جب آپ کی امینڈمنٹس آتی ہیں کلاوز بائی کلاوز تو اس پہ میں ایکسپلین کروں گا اور آل جو سب سے بڑی ابجیکشن ہے پتہ نہیں نقار خانے میں توتی کی آواز ہے وہ بھی سفید توتی کی کہ یہ جو بل ہے ویڈال ڈیو رسپیکٹ مینسٹر صاحب آپ سے ہمارا اشیو نہیں ہے ہمارا اشیو ہے اس سسٹم سے جس کے تحت آپ ایک ایسی حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جناب فائنس منسٹر صاحب کہ جس کے پاس یہ بجٹ دینے کا منڈیٹ نہیں ہے یہ منڈیٹ فارم فورٹی فائیو والوں کا ہے جن کو عوام نے ووٹ دیا کلاوزز پہ چونکہ چونکہ آپ منڈیٹ لے کے نہیں آئے تو آپ عوام کے مفاد کا بجٹ اس لیے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ جن کے لیے آپ بجٹ بنا رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام کا ووٹ شاید اب اتنا میٹر نہیں کرتا جو میٹر کرتا ہے ان کے لیے آپ بنا رہے ہیں ہم پچیس کروڑ کے نمائندے ہیں ہر ہر سیکشن میں ہر ہر کلاوز پہ ہر جگہ ہماری اوبجیکشن ہے سب سے بڑی اوبجیکشن یہ ہے جناب فائنس منسٹر صاحب کہ آپ کے اس بجٹ سے نہ تو مہگائی کم ہوگی نہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری آنے کا امکان ہے خاص کر دوائیوں میں ایڈوکیشن میں اور آپ مجھے جناب سپیکر صاحب بتا دے آپ خود ہلکا جیت کے آتے ہیں آپ لاہور کو رپریزنٹ کرتے ہیں جو پاکستان کا ایک سیاسی کعبہ ہے وہاں سیاسی لفظیوز کر رہا ہوں جہاں سے پاکستان کا سیاسی ٹیمپریچر بنتا ہے ٹیمپو بنتا ہے آپ مجھے بتائیں جناب سپیکر صاحب یہاں ایوان میں اس طرف تو بہت کم ہے لیکن اس طرف فارم فورٹی فائیو والے ہیں مجھے کوئی بتا دے محترم شہباز شریف صاحب بھی بتا دیں پچیس ہزار تنخواہ لینے والا یا تیس ہزار تنخواہ لینے والا یا چلو پچاس ہزار تنخواہ لینے والا آپ کے اس بجٹ کی روشنی میں مجھے ایک مہینے کا اپنے گھر کا خرچہ آپ بنا کے بتا دیں جس میں اس نے بجلی کے بل دینے ہیں گیس کے بل دینے ہیں بچوں کی فیصے دینی ہیں دوائیوں کا خرچہ دینا ہے انسان ہے کوئی کھانا پینا بھی اس نے کرنا ہے کوئی غمی خوشی بھی آ سکتی ہے اس لیے ہم اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ فارم فورٹی سیون کا بجٹ ہے آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اگر پاکستان کو چلانا ہے مہنگائی کو ختم کرنا ہے سودی نظام سے نکلنا ہوگا اور فارم فورٹی فائیو والوں کو بٹھاؤ ان کا موقع دو تاکہ وہ پچیس کروڑ کی عوام کی مرضی و منشق کا بجٹ بنا سکیں کہ کل کو پھر ان عوام کے پاس جانا ہے اور عوام سے ووٹ لے کے آنا ہے جنہوں نے عوام سے ووٹ لے کے آنا ہے نہیں ہے ان کو عوام کی کیا پرواہ بہت شکریہ بیرسٹر گوھر صاحب یہ فانینس بل